اسلام علیکم میں ہوں مدیحہ ملک ناظرین اوپوزیشن کے افتدائی جلسوں کی وجہ سے ملکہ درجہ حرارت کافی گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح سے حکومت کے ادرا کے بیانات نظر آ رہے ہیں ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ حکومت جو اوپوزیشن کو پہلے ہلکے ہاتھوں لے رہی تھی انہوں نے اب حکومت اوپوزیشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے اوپوزیشن کے جلسے تو شاید اتنے گرم نہیں مگر حکومت کی جانب سے جواب جواب دیے جا رہے ہیں انہوں نے اوپوزیشن کے جلسوں کو کافی گرم کر دیا ہے کیونکہ جن باتوں کو نظر انداز کیا جانا تھا جن باتوں کے اوپر جواب نہیں دی جانے تھے ان باتوں کے اوپر حکومت کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ اوپوزیشن جو ہے وہ حکومت سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہے اوپوزیشن کا کام ہوتا ہے ماہور کو گرم رکھنا اور حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس ماہور کو ٹھینڈا رکھنا حکومت بھی اس وقت اوپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے نہیں سمجھا رہا کہ حکومت میں کون ہے اور اوپوزیشن میں کون ہے ابھی یہی لگ رہا ہے کہ صرف اوپوزیشن ورسز اوپوزیشن کھیلا جا رہا ہے یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے ریڈ لائن کراس کی جاتی ہے تو حکومت کی جانب سے اس سے بھی آگے کی ریڈ لائن کو کراس کی جانے کی کوشش کی جاری ہے یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے تو حکومت کی جانب سے ہر شخص کوئی ایک لائن پکڑ کر مختلف گزرا کے مختلف قسم کے بیانات سامنے آنے لگ جاتے ہیں اپوزیشن کے جانب سے جو ریڈیاں نکالے جاتی ہیں وہ کبھی کبھار عوام کے مفاد کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں کیونکہ اگر جمہوریت نہ ہو کسی ملک میں تو اس ملک کا نظام نہیں چل سکتا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کی غلطیاں سامنے لے کر آتی ہیں اس سے عوام کے مسائل سامنے آتے ہیں عوام کو جو مشکلات دکویش ہوتی ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں اگر ملک میں اپوزیشن اپنا کردار ادا نہ کرے تو حکومت کو ہمیشہ سب اچھا ہے کی خبر ملتی رہتی ہے اور جمہوریت دراصل چیک انڈ بیلنس کا نام ہوتا ہے اگر کسی ملک میں چیک انڈ بیلنس نہ ہو تو اس ملک کا نظام فال کر جاتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت انتہائی خوش قسمت ہے کہ اسے اس طرح کی اپوزیشن کا سامنہ نہیں کرنا پڑا جس طرح کی اپوزیشن کا سامنہ باقی حکومتیں کرتی رہی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی ہے تب تمام اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی مشکلات کا شکارتیں سبھی اپنے ذاتی مفادات میں لگے ہوئے تھے خود کو بچانے میں لگے ہوئے تھے بلکہ دوسروں سے مدد لینے میں لگے ہوئے تھے اپوزیشن کا قدار کسنا اہم ہوتا ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اگر کسی ملک میں کوئی ملک جمہوری ہو اور اس میں اپوزیشن نہ ہو تو پھر وہ عامریت کہلاتی ہے اپوزیشن کا قدار بہت اہم ہوتا ہے اس کی سب سے اہم مثال آپ کو گجراوالا کے جلسے میں ملی ہوگی کہ جب سولہ اکتوبر کو گجراوالا میں جلسہ کیا گیا اور پھر اس سے اگلے دن حکومت کی جانے سے گجراوالا میں کئی منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے عوام کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کے ہاتھوں حل ہوتے رہتے ہیں حکومت نے جو وعدے کیے تھے اپوزیشن جماعتوں نے انہیں اپنے جلسوں میں بیان کیا اور کہا کہ حکومت نے اپنے کوئی بھی وعدے پورے نہ کیے جس کے بیان میں اگلے دن حکومت نے کہا کہ یہ وعدے صرف وہ صرف اپوزیشن کی وجہ سے پورے نہ ہوئے چلے حکومت کو کسی طریقے سے یاد تو آیا کہ انہوں نے عوام سے کوئی وعدے کیے تھے اور وہ وعدے پورے نہ کر سکے گجراوالا کے مقابلے میں کراچی کا جلسہ انتہائی کامیاب رہا کیونکہ اس کی ہینڈلنگ تھی وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جاری تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر مولانا فضل رحمان کی تقریر تک لوگ بیٹھے رہے اور لوگوں نے مولانا فضل رحمان کی تقریر بھی سنی ایک اور اہم بات یہ کہ اس جلسے میں نواز شریف کی تقریر نہیں سنائی گئی جبکہ دوسری جانے بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑے انتہائی موتبانہ انداز میں تقریر کی انہوں نے صرف محتمہ شہید بینظیر بھٹو کے اوپر ان کی زندگی کے اوپر ان کی قربانیاں کے اوپر تقریر کی بلاول بھٹو نے کل کے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے صرف اور صرف محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کے اوپر بات کی ان کی قربانیاں کے اوپر بات کی کسی نے بھی اس تقریر میں کراچی کے جلسے کی تقریر میں کسی نے بھی کسی بھی ادارے کو عدلیہ کو فوج کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا لیکن انہوں نے سب نے مل کر وزیراعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ ضرور بنایا اپوزیشن کا کہنا تھا کہ وہ دوبارہ سے مطرح ہوں گے اور وہ اداروں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ وہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف ہیں اپوزیشن کا کہنا تھا کہ وہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف ہیں اداروں کے خلاف کلکل بھی نہیں ہیں آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہو کہ اپوزیشن کا روئیہ اتنا حیران دن کیوں ہے اپوزیشن کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اداروں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہے عمام کے لیے یہ بات کہ کل کا جلسہ اتنا کچھ سکون طریقے سے کیسا گیا کیوں گیا اور وہاں پر ان لوگوں نے فوج کو کیوں نہیں لڑکارا اور عدلیہ کو اخلاف انہوں نے زبان کیوں نہیں استعمال کی صرف ان کا مقصد تھا کہ کسی طرح سے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے حکومت کو پریش رائز کیا جائے حکومت کو دکھایا جائے کہ اپوزیشن کی کتنی پاور ہے وہ بھی چوبیس پارٹیز کی تمام پارٹیز وہاں پر اکٹھا تھیں اور ان سب نے مل کر عمران خان کو فوصہ ان پر تنقید کا نشانہ بنایا اور ان سب کا مقصد تھا یہی تھا اتنے نرم لہجے سے بھی بات کرنے کا یہی تھا کہ انہیں این آر او دے دیا جائے انہیں جانے دیا جائے ان کے تمام جو جائدات ہے وہ ان سے نہ مانگی جائے ایک حساب نہ لیا جائے انہیں رہا کر دیا جائے اور پھر سے انہیں حکومت کا حصہ بنا دیا جائے وزیر آزم عمران خان بہت زیادہ خود سکون نظر آ رہے ہیں مگر ان کے وزراء کے بیانات جو ہے نا کسی طریقے سے سکون نہیں لینے دے رہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ سکون طریقے سے اپوزیشن کو ہینڈل کرے کیونکہ اس وقت ملک کے جو مسائل ہیں اس میں صرف مہنگائی ہے اور معاشیت کو بہتر کرنا ہے اور مافیا کو لگام دینا ہے باقی کام اپنی جگہ لیکن حکومت کو چاہیے کہ فرحال انہی چیزوں پر توجہ دے تاکہ اوام اپوزیشن کے ساتھ نہ نکلے اور حکومت اسی طرح سے قائم رہے مجھے اجازت دیجئے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ